بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے تمام حباب خیریت سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں حضر پیر سید محمد شاہ نقشبندی فاضلی شازلی متذلہ العالی ان کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس پہ کافی ویوز بھی آئے اور بہت سارے لوگوں کے کومیٹس بھی آئے آپ سب کا شکریہ اور اس کے اندر اکثر لوگوں نے سوال حضرت کے بارے میں کیا تھا کہ یہ کہاں پر ہیں اور ان کی خانکہ کہاں پر ہے یہ کہاں پر رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور حضرت کا مخصص تعارف میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر کرواؤں گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اس ویڈیو کو بھی پہلی ویڈیو کی طرح محبت ضرور دیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اللہ والوں کا تعارف زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے حضرت پیر سید محمد شاہ نقشبندی قریشی مجددی ان کا تعارف یہ ہے آپ کا نام محمد احمد ہے جو آپ کی بالدہ نے رکھا اور حضرت نے خود اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ میری والدہ کی جو اولاد تھی وہ سب سے پہلے بیٹیاں تھی چار بیٹیاں تھی اور بیٹا کوئی بھی نہیں تھا تو پھر میری والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ جب میرا یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے میں اس کا نام محمد احمد رکھوں گے اب اس کے پیچھے ایک بڑا دلچسو ایک مجرب ہے علامہ اکرام کا وزرگان دین کا کہ اگر جس کے بیٹا نہیں ہے وہ اپنے ہونے والے بیٹے کو ہونے والے حمل کو جو حمل ہو چکا ہے اس کے اوپر اگر وہ نیت کر لے پختہ کہ میں اس کا نام محمد یا محمد احمد میں اس کا نام رکھوں گا یا رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے بیٹا عطا فرما دیتے ہیں تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا جن کا نام پھر محمد احمد رکھا گیا آپ کے والد مسکین پور شریف کے ایک بہت بڑے خانکہ کو سنبھالنے والے تھے اور سلوک کے اندر بڑا ایک نام تھا ان کا حضرت پیر سید قلیم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے والد ماجد تھے آپ نے حضرت پیر سید محمد شاہ قریشی نقشبندی مجددی انہوں نے تعلیم مسکین پور شریف میں ابتدائی حاصل کی پھر انہوں نے پاکستان میں مختلف جہید علمائی کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی درس نظامی انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ مدینہ شریف جامعہ اسلامیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں وہاں پر تشریف لے گئے چار سال تک آپ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ہی اپنے والد محترم کے حکم پر یہ واپس آگے اگر ہم ان کی بیعت کا ذکر کریں کہ حضرت کو بیعت کہاں کہاں سے آپ نے بیعت کی اور کن بزرگان سے آپ کو نسبت حاصل رہی اور کن بزرگان نے آپ کو اجازت دی اور خلافت عطا فرمائی ان میں سے پہلی بیعت آپ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ ان سے کی چھوٹی عمر میں آپ نے یہ بیعت کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت جو ہے وہ اپنے والد محترم سید قلیم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ان سے کی اور ان سے آپ نے سلوکی منازل کو بھی تیہ کیا اس کے علاوہ آپ نے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی شرف بیعت آپ کو حاصل ہوا اور اس کے ساتھ عرب و شام کے ایک بہت بڑے شیخ شیخ سعد الدین شازلی رحمت اللہ علیہ جو جنت البقی میں مدفون ہیں ان سے بھی آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے بھی آپ کو اجازت دی اس کے ساتھ ایک بہت بڑے عالم شیخ العرب والعاجم حضرت مولانا شیخ عباس الحسن بغداد شریف ان سے بھی آپ کو بیعت ملی اور اتنایاب سلسلے میں آپ اس میں بیعت ہوتے ہیں اور آپ کو وہ اجازت بھی دیتے ہیں جس کے اوپر مختلف بشارات بھی ذکر کی جاتی ہیں لیکن ان کو بتانے کا حکم حضرت شیخ کو نہیں ہے تو یہ آپ کے سلاسل تھے تو یہ آپ کا ایک بڑا مختصر سا تعارف تھا تعلیم کے اعتبار سے بھی اور طریقت کے اعتبار سے بھی اس وقت پاکستان میں اور پورے دنیا کے اندر حضرت کے لاکھوں کی تعداد کے اندر مرید موجود ہیں عرب کے شام کے ان علاقوں کے بہت زیادہ سفر حضرت کرتے رہتے ہیں اب آتے ہیں پاکستان میں ان کی خان کا کہاں پر ہے ان کی خان کا ہے مسکین پور شریف میں یہ مسکین پور شریف کہاں ہے یہ ہے زلہ مظفرگڑ پنجاب کے اندر براستہ سلطان شہر اس راستے سے آپ مسکین پور شریف جا سکتے ہیں اور ان کی جو خان کا ہے وہ مسکین پور شریف کے اندر ہے اور یہ زلہ مظفرگڑ ہے تو یہ مختصر سا سارا تعارف اس کے اندر میں نے کور کرنے کوشش کی ہے امید ہے وہ تمام دوست جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ حضرت کا تعارف کیا ہے حضرت کہاں پر ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی خان کا کہاں پر ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا مید رکھئے گا اللہ حافظ ناصر